اب ہم آتے ہیں نیپال کی اور نیپال کیا ہے وہاں راج نتک جس تکیس دھنگ کی ہے کس دھنگ کا وہاں شاسن ہے نیپال میں راج شاہی تھی راج شاہی یعنی ایک راجہ کا شاسن تھا اور یہ قریب سترہ سو اڑسٹھ سے لے کر انیس سو ساٹھ تک چلا یعنی دو سو سال سے اوپر وہاں پہ راج شاہی رہی یعنی راج شاہی کی نیو تھوڑی مضبوط تھی لیکن انیس سو ساٹھ میں بڑھتے ہوئے لوگتنٹر کے پربھاؤں سے لوگتنٹر کے بڑھتے دباؤں میں وشو میں بھی لوگتنٹر کی ہوا چل رہی تھی وہاں تھوڑا سیمیت لوگتنٹر لائے گیا کیسا لوگتنٹر سیمیت لوگتنٹر اور سیمیت لوگتنٹر کی دھارنہ کے انترگت وہاں پہ راشتری پنچائت کی ویوستہ بنائیں راشتری پنچائت ایک طریقے سے ہم کہہ سکتے ہیں سنسد جسے وہاں کی بھاشا میں پنچائت کہا جاتا ہے تو اس پرکار ایک طریقے سے وہاں سنسد کی ستھاپنا کب ہوئی انیس سو ساٹھ میں پہلی بات دوسرا اس ویوستہ میں شکتیوں کا جو کیندر تھا وہ تو راجہ ہی رہا سمبرات ہی رہا تو سنسد جو ہے وہ سمبرات کے نیچے تھی سرو پر ہی سمبرات تھا اور اسی کی دیکھ ریک میں یہ پنچائت ویوستہ کے مادھیم ایک طریقے سے راجنیتک ستھرتہ دینے کی کوشش کی گئی یعنی سمبرات یہ ستت روپ سے کوشش کرتا تھا کہ جنتہ کے پرطنی دی جو چنے جائیں لوگتانترک طریقے سے چنے جائیں لیکن ان کے پاس سیمیت ادھکار رہیں گے اور سمبرات سنشت کرے گا کہ سرکار اس تھائی رہے تو اس طریقے سے راجشاہی نے ستھرتہ لوگتانترک ستھرتہ دینے کا پریاس کیا یہاں تک کہ راجشاہی جو تھی اسے پردھان منتری کو ہٹانے کا پردھان منتری کو نکت کرنے کا بھی ادھکار تھا یدیپی راجنیتک دلوں کا اس یوگ میں تو تھا دل تو تھے لیکن لوگتانتر کے ابھاؤں میں اور سمرات کی اچیمی شکتیوں کے سامنے یہ دل ایک طریقے تھے کیول نیم شکھ تھے کیول نام کے لیے تھے کیول ان کی بھاگی داری سنشت کرنے کے لیے تھے اسی لیے میں نے جو کہا سیمیت لوگتانترک ویوستہ دلی ویوستہ تھی سنسدی ویوستہ تھی پرتنزت پرنالی تھی لیکن یہ سب نریش کے نیچے وہاں کے راجہ کو نریش کہا جاتا تھا سمرات کو نریش کی اپادی دی گئی تھی تو نریش کے انترگتھی یہ سب کچھ ہوتا تھا اور یہ جو کرنے کے لیے کہ شاہ سن ویوستہ میں جنتہ کی بھاگی داری رہے لیکن کتنی رہے یہ تیہ کرتے تھے نریش یہ ہوا پہلا کال سترہ سو ستر سے لے کے قریب انیس سو ساٹھ اور اس کے بعد کچھ پریورتن دوسرے شبدوں میں بہت سمیہ تک سمویدھانک راجتنتر اس کے بعد آیا اب سمویدھانک راجتنتر کیا ہے سمویدھانک راجتنتر کا ارث یہ ہے ایسا راجتنتر جسے سمویدھانک اپروہل ملا ہو بہت لمبے سمیہ تک یہ راجتنتر رہا اور اس کے دوران راجنیتک دل بھی آئے جنتہ کی آواز بھی اٹھی جنتہ نے بار بار مانگ کی یہ جو دل ہیں یہ جو سنسدی ویوستہ ہے جسے پنچات ارثہ کہی جارہی ہے اسے اتردائی مانا جائے کس چیز کے لیے شاسن کے لیے لیکن راجہ نے سینک پر جس پر اس کا پورا نینتر تھا لوگ تنتر کو اس حضر تک پنپ نے نہیں دیا راجہ نے پورے شاسن پر اپنا پر بنایا رکھ اپنی نریش لوگ تنتر کے مارگ میں بادھا کرے نیپال کی بات جہاں تک کریں یہ ہوا پہلا چرن دوسرے چرن میں کب تک یہ بادھا بنی رہے گی جب پوری دنیا میں لوگ تنتر بڑھتے جا رہا تھا جتی وشد تو لوگ تنتر بنام تانہ شاہی کے مددے پر ہوا تھا اور لوگ تنتر کی وجائی ہوئی تھی تو نشیط روپ سے اس کا اثر ویوین راشتوں میں بھی پڑے گا اور یہی بات نپال میں بھی ہوئی وہاں جن آندولن چلے ایک جن آندولن پرثم وہاں ہوا 1990 میں اس کی پرنیتی ہوئی اس جن آندولن کے دباؤ میں جو لوگ تنتر کے سمرتھن میں ہو رہا تھا اسے ہم کہتے ہیں جن آندولن راج شاہی سے راج نیتک ویوستہ کو ہٹا کر اب سموی دھانک لوگ تنتر کی ستھاپ نہ ہوئی شبد کو جھان دیں 1990 میں بڑھتے جن آندولن کے دباؤ میں جسے ہم جن آندولن پرثم کہتے ہیں لوگ تنتر یا سموی دھانک لوگ تنتر کی ستھاپ نہ ہوئی سموی دھانک راج شاہی کو ہٹا دیا گیا اور اس پرکار نیپال میں پہلی بار ایک طریقے سے لوگ تنتر سرکار کا گٹھن ہوا لوگ تنتر سرکار کے گٹھن یہ سموی دھانک اس میں کیا انتر ہوتا ہے کہ جو راجہ ہے وہ تھوڑا سا نیچے ہو جاتا ہے سنسط سرکار 1990 کے چناؤں میں لوگ تنتر سرکار کا گٹھن ہوا اور اس کے بہت سارے کارن تھے اتتے سالوں کی راج شاہی سے نکل کر اگدم لوگ تنتر سرکار میں کی گہری پیٹ بنانا سمبھون ہوتا تو سرکار یں کم چلی تیسرا چرن ماں وادیوں کا پہلا چرن راج شاہی کا دوسرا چرن لوگ تنتر سرکار پرسم جن آندولن کے پرنام شروع اور تیسرا ماں وادیوں کا آنا یہ ماں وادیوں ماں وادی کیا تھے چین کی ویوستہ سے پربھاوت چین کی وچار دھارہ سے پربھاوت نیپال کے کچھ لوگوں کا ایک دل جو نیپال کے کچھ خیتر میں اس کی پکڑ اچھی تھی اور شاید کچھ خیتروں میں اس کی اپنی ستہ بھی تھی یہ لوگ کیا کہلاتے تھے ماں وادی ماں زے ڈانگ جو چین کے پرمک تھے ان سے پریڑنا لے کر یہ ماں وادیوں نے ایک طریقے سے نیپال کے کچھ خیتروں میں اپنی سرکار بنا لی تھی نیانترن کر لیا تھا ماں وادی راجہ اور ستہ دھاریوں کے ویروز میں انہوں نے ایک پریقے تھے آندولن کیا شہستر ودروح کیا اور راجہ اور سناؤں کے بیچ میں بہت لڑائی ہوں تو تیسرے چلن میں ہم دیکھتے ہیں کہ ماں وادیوں جاتے تھے تو اس کال نے بہت آستھرت دیکھی اور گوریلہ لڑائیاں دیکھی جس میں چھپ چھپ کر حملے کیے جاتے تھے تو ایک طریقے سے بڑا خطرناک یہ کال آیا نیپال کے لیے جب گوریلہ لڑائی ہنسا ماں وادی پربھاؤ اور چین کا بڑھتا پربھاؤ اس کال میں ہم دیکھتے ہیں چوتھا جو آیا وہ سموی دھانک لوگ تنتر کی سماپتی ہو گئے نیپال میں راجہ کی سینہ لوگ تن سمرتھک اور ماں وادیوں کے بیچ جو جھگڑا چلا راجہ کے بیچ راجہ لوگ تنتر سمرتھک اور ماں وادیوں کے بیچ جو جھگڑا چلا اسے بھنگ کر دیا بہ مشکل 1990 میں پہلی لوگ تنتر سرکار بنی تھی اور 2006 آتے لوگ تنتر کے دھرا شائعی ہوتے نظر آئی اور 2002 میں راجہ نے بھنگ کر دی ماں وادیوں اور لوگ تنتر لوگ کے ساتھ سنگھر سے پریشان ہو کر اور سرکار کو سماپ کر دیا اور راجہ نے پوری طاقت اپنے ہاتھ میں لے لیکن دا کلوک سمیہ پیچھے نہیں جا سکتا سمیہ آگے ہی بڑھے گا لوگ تنتری ویوستہ سے جو لوگ پچارک تھے لوگ تنتری ویوستہ میں جو لوگ وشواس کرتے تھے انہوں نے دباؤ بنائے رکھا اور 2002 سے 2006 کے سرشن ہوئے انہیک بار ویروض ہوا سڑکوں پر آئے سنگھرش ہوا اور انہوں نے ایک بہت بڑی جیت حاصل کی جب 2002 میں بھنگ جو سنسد ہے اسے بحال کیا 2006 میں تدکالی نریش نے جس کا نام راجہ گیانیندر تھا راجہ گیانیندر نے جنہوں نے 2002 میں بھنگ کیا تھا سنسد بھنگ کرنے کا کارن کیا تھا ماؤ وادیوں اور لوگ تانترک لوگوں کے ستت سنگھرش کے کارن پریشان ہو کر نونس کو بھنگ کر دیا تھا اور اپنے ہاتھ میں پوری ستہ لے لی تھی لیکن اس کا ویروض ہوا اور چار ورشوں کے ستت لوگ تانترک دباؤ کے کارن پنہ سنسد کو واپس بلائے گیا اسے جو بھنگ کیا گیا تھا اسے واپس پنر تھاپit کیا گیا اس گھٹنا کی ایک مہت یہ نہیں ہے کہ سنسد پنر تھاپit ہوا اس سے زیادہ مہت پن یہ ہے کہ جنتا کی آواز کے سامنے جنتا کی ستت دباؤ کے ساموہ پریاد کے پرنام شروع راجہ گیان اندر بیوش ہوئے تھے سنسد کی بہالی کے لئے اور اس پکار یہ گھٹنا اس لئے مہت پنر ہو جاتی ہے کہ اس نے جنتا کی طاقت سے لوگوں کو واقف کرایا جنتا کو وشواس ہوا کہ اس کی طاقت کے سامنے سینا ما وادی اور تو اور راجہ کی ستت بھی کچھ نہیں ٹھہرتی اس پکار سینا اور راجہ نریش دونوں ہی کمزور ہو چکے تھے جب یہ اندولن ہوا تو سمرار کو ستت چھوڑنی پڑی نیپال میں ایک انترم سرکار کی ستھاپنا ہوئی اور نریش کو سبھی ادھکاروں سے ونچت کر دیا گیا دو ہزار چھے میں راجہ گیانیندر پر دباؤ اتنا پڑتا ہے سات دلوں کے ساموہ اندولن کا کہ سنسد کو انہیں واپس بحال کرنا پڑتا ہے اور سویم کو ستت چوت کر دیا جاتا ہے انہیں ستت سے ہٹا دیا جاتا ہے اور ایک سرکار جو اس تھائی سرکار بنانے کی بھومی کا تیار کرتی ہے اور ساتھی انترم سرکار کے ساتھ ہی اگلی بات جو ہوئی وہ تھا کہ نریش کو سارے ادھکاروں سے ونچت کر دیا گیا اور دو ہزار چھے راج شاہی کا انت کا ورش مانا جاتا ہے جس پرکار 1990 پرثم لوگ تانترک سرکار کا ورش مانا جاتا ہے جس پرکار 1960 پہلی بار پنچائت ویوستہ راشنی پنچائت کا ورش مانا جاتا ہے اسی پرکار 2006 راج شاہی کا انت اب راج شاہی کا انت ہوا اب ہم اگلے پایدان پراتے ہیں اور راج شاہی کے انت کے ساتھ اب انترم سرکار جو وہاں تھی اس کا سب سے مہتپور کام کیا ہوگا اس کا سب سے مہتپور کار تھا ایسی سمویدھانک ویوستہ دینا جو ستھائی ہو اور ستھائی تبھی ہوگی جب وہ سبھی کو سوی کارے ہو اس پدیش کے لیے سمویدھان سبھا کا گٹھن کیا گیا سمویدھان سبھا آپ کو یاد ہوگا بھارت کے پریپریکش ویدی بات کریں تو انگریزوں نے جب بھارت کی ستنتہ کا اعلان کیا تو ساتھ ہی اس کے ترنت بعد بھارت میں ایک سمویدھان سبھا کا گٹھن ہوا تھا جس میں 595 سدہ سے تھے جو بھارت کے ویبھن خیتروں سے نامی لوگ تھے اور ان کے ماتحت بھارت کے سمویدھان کا دھانچہ تیار کیا گیا اور ڈاکٹر بی آر امیڈ کر نے اس سمویدھان کو لکھت روپ دیا یہ کارے سمویدھان سبھا نے کیا تھا تو اسی جیش سے نیپال میں بھی سمویدھان سبھا کا نرمان ہوا انترم سرکار کے دوارہ کیونکہ راج شاہی تو چلی گئی پر آگے کیا کس دھنگ کی ویوست تھا اس پر کوئی پہلے سے کوئی پراروپ تیار نہیں تھا تو اس کے پراروپ کو تیار کرنے کے لیے سمویدھان سبھا کا گھن ہوا اور پرنام شروع 2008 میں یہ اس کو تیار کر چناؤ کرنے میں دو ورش لگ جاتے ہیں اور سمویدھان سبھا کے چناؤ میں ماؤ وادیوں کا بول بالا ہو جاتا ہے یعنی چین کے پربھاؤ کے انترگرد کارے کرنے والا دل کمیونیس وچار دارہ والا دل اسے سب سے زیادہ اسطحان ملے لیکن کسی کو بھی بہمت نہیں ملا پورن بہمت نہیں ملا اس لیے ماہ وادیوں کو جو انترم سرکار بنانی پڑی اس میں دوسرے دلوں کو لینا پڑا اب ماہ وادی وچار دھارہ کمیونیس وچار دھارہ ایک طریقے سے بڑی ریڈیکل وچار دھارہ ایک 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 سٹریم وچار دھارہ یہ دوسرے دلوں کے لوگوں کو اپنے سرکار میں ستھان دیتی ہے تو ایسی سرکار ستھائی نہیں ہو سکتی لگتا جھگڑے رہیں گے وچار دھارہ میں اتنا انتر رہتا ہے دوسرے شبدوں میں دور بھگ سے اس چناؤ کے ساتھ ہی سرکار کا ستھائی ہونے کھیل پرارم ہو گیا ماہ وادیوں کو بہمت نہیں ملا لیکن دوسرے دلوں کی مدد سے اس نے انترم سرکار بنائی اور پشپ کمل دہل نیپال کے نئے پردھان منتری بنتے ہیں پشپ کمل دہل لیکن مدبیت کے قارن دہل کے نیتیت والی سرکار زیادہ کام نہیں کر پائی اور نیپال جو ہے وہ ایک نئی اہستھرتہ کے دور سے گزارنے لگا نہ گھر کے رہے نہ گھاٹ کے رہے راج شاہی تھی وہ تو چلی گئی کم جگم راج شاہی تو بہت سمیس تھی وہ تو چلی گئی اس کو بلکل آمول چول روپ سے سماپ کر دیا گیا سن وادیوں کا بڑتا پربھاؤ ہو ہو رہا تھا دور بھاگے سے دو ہزار آٹھ کے بعد نیپال میں اس تھرتہ کا دور آتا ہے دو ہزار آٹھ کے بعد اور بڑے مشکت کے بعد وہاں کچھ ستیاں تھوڑی بہتر ہوتی ہیں آج کی تاریخ میں نیپال میں چار مکھ دل ہیں مارکس تیسرا ماؤ وادی اور چوسرا ترائی خیتر میں یونیٹیڈ ڈیموکریٹک مدیسی فرنڈ چار طرح تو ایک طریقے سے وہاں بہو دلی پرنالی تو آگئی ہے لیکن ان دلوں کے بیچ میں بڑی خیش تان ہے کیونکہ ویچاروں سے کہ ماملے میں سبھی دل بلکل اُلٹے ہیں چھتیس کانکڑا ہے اور پرنام یہ ہے کہ اپنے چار ورش کے کارکال میں سمبیدھان سبھا سمبیدھان کا نرمان ہی نہیں کر پائی یہ جو چار دلوں کو سمبیدھان سبھا میں پرتنیدھت ملا جس نے انترم سرکار بھی بنائی اور پیکشا تھی جنتا کو انترم ہوگا پر دروہ سے اپنے اندرونی جھگڑوں نے اس کار میں دخل ہی ڈالا اور انتر کیا ہوا کہ سمبیدھان سبھا اپنا کار کال پور انہے کے ساتھ دھنگ کر دی گئی بینا اپنا کار کی کون سا کار سمبیدھان نرمان کا کار سمبیدھان نرمان کا کار وہاں ستھائی تو نہیں آ پایا ہے اور نہ جانے کتنے پر دھان منتری آئے اور گئے ویبھن دلوں کے کبھی سہمتی بنتی ہے اس کے بعد کھنچائی ہوتی ہے اور اسمتی سرکار گر جاتی ہے تو نیپال جو ہے وہ ورطمان میں بھی ایک طریقے سے راجنیتک اور سمویدھانک سنکٹ کے دور سے گجر رہا ہے پاکستان کی ستھائی آپ نے جانی آستھرت بنی ہے نیپال میں بھی ایک طریقے سے آستھرت بنی ہے اور نیپال کی ستھائی کی بات بھی ہم نے کی اور یہ جانا ہے کہ وہاں پر بھی اس تحیت ابھی تک نہیں آپا رہا ہے کی انترم سرکار دو ہزار بارہ میں بینا کارک یہ بھنگ کر دی گئی اور ایک طریقے سے انترم سرکار کا جو اوچت ہے اس کا جو سمویدھانک اوچت ہے وہی بڑا بیوہ داسپد ہو گیا کیونکہ جس دیش کے لیے سرکار بنی تھی اس نے اپنا کاری پورا نہیں انترم ویبھن دلون کے مد میں جب سنکٹ آتا ہے تو ایک سمجھوتا ہوتا ہے اور اس سنکٹ کسی نیرہ کرن کے لیے نہیں اس سنکٹ کو ٹالنے کے لیے تو انترم وہی بات پھر یہاں ہوئی ویبھن دلون کے مد ایک طریقے سے سہمتی ہوئی انترم اور پھر دو ہزار تیرہ میں یعنی لگ بھگ آٹ نو ماہ بعد پھر ایک نئی سرکار بنی مکھے نیا ادھیش کھلراج ریگیمی کو راش پتی دوارہ پردھان منطری نکتیا گیا کینہ ایک نیا ادھیش کو یعنی چونکہ راجنیتک دل اپنے ویکتی کو مکھے بنانا چاہتے تھے اور سمبھونی ہو پا رہا تھا ایک راستہ نکالا اور ایک نیا ادھیش کو پردھان منطری پت دینے کی پیش کش کی اس پریغو کے انترگت کوئی سہمتی نہیں آئی کیونکہ سنگت یہ نہیں مانا گیا ویبین راجنیتک دلوں میں بنی سہمتی کے آدھار پہ نومبر تیرہ کو نئی سمبھدھان سبھا کے چناؤ ہوئے اور اس میں نیپالی کانگریس کو بہومت ملا نئی سمبھدھان سبھا کے لئے نئی سمبھدھان سبھا کا وہی ادھیش تھا جو پہلی سمبھدھان سبھا سمبھدھان نرمان یدی پہلی سمبھدھان سبھا دوارہ پرستاؤ میں نیپال کو گھنٹ گھوشت کیا تھا راج شاہی کو سماپ کر دیا گیا اور نیپال کو ایک بہو سنسکرتی دھرم نرپیخ راج گھوشت کیا گیا ہے لیکن اس سے پہلے نیپال میں ہندو دھرم کو راج دھرم کی مانتہ پرابت تھی دوسرے شبدوں میں ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ نیپال کو جو پہلے ہندو دھرم جس کا راج دھرم تھا ہندو دھرم جس کا مکھ دھرم تھا اسے ایک دھرم نرپیخ راشت گھوشت کیا گیا تو اس پہلے 2013 آتے آتے ایک ماتر ہندو راشت جو دھرم نرپیخ سکتا کل عبادہ اڑتا ہے اور اس کے ساتھ ہی بہت سانسکرتی دیش بنتا ہے سب دلوں نے اس بات کے لیے اپنی سہمتی دیو دی لیکن پھر بھی کئی مددوں کو لے مدھ بنے سہمتی کس بات کے لیے کہ ٹھیک ہے دھرم نرپیخ رہے گا ٹھیک ہے بہت سانسکرتی راشت مانا جائے گا لیکن مطبیت پھر بھی بنے ہو جیسا میں نے کہا کہ یہ جو سب بیوستہ ہیں یہ تاتکالک بیوستہ رہتی ہے سنکرت کو ٹالنے کے لیے کچھ بیوستہ کو لے کر اور ہم ان کی سمسیاؤں کی بات کریں تو سب سے بڑی سمسیہ تو یہ ہے کہ ان دلوں میں آج بھی گمبیر مدھے ہیں یدی پی نیپالی کانگریس کا بہومت ہے لیکن انی دلوں کے ساتھ اس کے مدھے ہیں جس میں کچھ بندو کو تھوڑا دیکھ لیں ایک طریقے سے سینک شکشہ ملی ہوئی تھی وہ کیا نیپالی سیما میں سینہ میں لیے جائیں یا نہ لیے جائیں ماؤ سمرتھک دل چاہتا ہے کہ انہیں سینہ میں لیا جائے لیکن ان کی اپنی وچار دھارہ سویم کی وچار دھارہ جو ہے ماؤ وادیوں کی یہ نیپالی کانگریس اور لوگ تانترک ویوستہ کے گلے نہیں اترتی تو اس پرکار ایک بہت اہم ویوہ داسپن مددہ ہے ان لڑاکو ماؤ وادیوں کا سینہ میں ستھان کہ انہیں لیا جائے سینہ میں یا نہیں دوسرا مددہ کہ نیپال ایک راشت ہو یا سنگھات مک ہو سنگھات مک ہوتا ہے جیسے بھارت کو دیکھیں تو بھارت ایک سنگھات مک راشت ہے یعنی بھارت میں ایک کیندر سرکار ہے اور کیندر سرکار کے تحت ویوہن راجیوں کی اپنی سرکار ہیں دوسرا یہ راجی جو ہیں یہ مل کر ایک راشت بناتے ہیں اور راشت کو چلانے کے لیے ایک سرکار کیندری سرکار رہتی ہے پردھان منطری جس کے مکھی آرست ہیں اسے کہتے ہیں سنگ ہاتما سنگ مطلب یونین یونین آف اسٹیٹ راجیوں کا سنگ ہے تو کیا ایسی پرنالی نیپال میں لائی جائے کیونکہ وہاں بھی بہت سے گڑ بنے ہوئے ہیں بہت الگ الگ سنسکرطیاں ہیں آدھی آدھی یا ایک سرکار کی پرنالی وہاں پہ لائی جائے جہاں پہ کیول ایک کیندری سرکار ہو تو دوسرا مددہ اس بات کو لے کر ہے دوسرا بیواد سنگ سرکار کو لے کر ہے تیسرا جو بیواد ہے وہ چناؤ کی جھنگ چناؤ کی پرنالی کو لے کر چناؤ بھی کئی طریقے سے ہوتے ہیں تو اس چناؤ کے طریقوں پر نہ جا کر کے آپ کو اتنا سمجھنا ہوگا کہ چناؤ میں کنھے پاترتا ہے متدان کرنے کی پاترتا چناؤ میں کھڑے کے بیٹ میں گہرہ مد بھید ہے اس پرکار ہم دیکھتے ہیں کہ نیپال جو ہے نیپال کی راجنیتک ویوستہ ان پرشنوں کے مددے نظر کافی اشتھر ہے پرمک راجنیتک دلوں میں عام سہمتی نہیں بن پاری ہے اور ماؤ وادی جو ہیں وہ بڑے اگر ہوتے ہیں ہنس آت مکھ ہوتے ہیں وہ ستت روپ سمویدھان صفحہ کا ویروت کرتے رہے ان کا ایک طریقے سے ایسا لگتا ہے کہ سمویدھان پرکریا میں ان کا وشواصی نہیں ہے کیونکہ وہ ہنس آت مکھ پرکریا میں حصوات کرتے ہیں اور یہ ایک بہت بڑی چنتہ کا کارن رہا ہے ماؤ وادیوں کی اپستیتی اور ان کا پرہاو سمویدھان نرمان کی پرکریا میں نیپال میں بہت بادھک رہا ہے نیپال میں راشاہی تو چلی گئی لیکن اس حمدی کے بھاو میں لوگ تانترک ویوستہ اور زیادہ جٹل ہو گئی ہے نیپ امید تھی کہ راشاہی کے بعد لوگ تانترک ویوستہ ترنت آ جائے گی پر دربا کے بیچ میں ماؤ وادیوں کے آنے کے قارن اور ان کے اگر روپ کے قارن آج نیپال تھوڑا استھر ہو چلا ہے وہاں پہ جیسا میں نے پور میں کہا لگ تار پرسان منتری بدل رہے ہیں نئے آ رہے ہیں جا رہے ہیں اور ایک ویوستہ ایک لمبی ویوستہ نہیں بن پائی ہے ابھی تک کے ادھیان سے کم سے کم راج نیتک ویوستہ کے ادھیان سے جو ہم نے پاکستان بانگلہ دیش اور نیپال کے بارے میں جانی کوئی بہت اچھا پکچر دکشن ایشیا کا نہیں آتا اور اس کے ساتھ ہی ہم نے دکشن ایشیا کے ایک دیشوں کی نردھنت ان کی آرث اکستی ان کے بیج میں کا اوشواس ویہ منسیتہ یہ سب کو دیکھ کے دکشن ایشیا کا جو خیطر ہے وہ ایک نراشا جنک پکچر دیتا ہے اور بھارت ایک حصہ ہے لیکن اس دکشن ایشیا کھتر میں پھر بھی بھارت اور شیلنکا دو دیش ایسے ہیں جہاں کی ستھیتیاں کچھ بدلی ہوئی ہیں جو اس طرح کی ارث ثرت سے بچے ہوئے ہیں لیکن گریبی نردھانتا شکشہ اس کھتر میں ابھی بھی ان ڈیشوں کو بھی چاہے وہ بھارت ہو چاہے شلنکا ہو انہیں ابھی میلوں چلنا ہے